دوستو آئی پیل کے کوالی فائر ون میں کھیلے جا رہے ہیں مقابلے میں چننہی اور گجرات کی ٹیمیں آمنے سامنے تھی جہاں ایک بار پھر سے اپنے لا جواب ڈیسیجن میکنگ کی وجہ سے جہاں دھونی نے اس جیت میں اہم بھوم کا نبھائی وہیں دھونی کے ساتھ ساتھ چننہی کے ان کھلاریوں نے بھی چننہی کو جیت دلانے میں اپنا پورا جی جان لگا دیا اس کے بعد اب ان کو چننہی کے آج کے جیت کا ہیرو مانا جا رہا ہے ایسے میں کون ایوے پانچ کھلاری جس کی وجہ سے چننہی آج آئی پیل کتنے بڑے مقابلے میں گجرات کو دھول چٹانے میں کامیابی درج کی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اگر آپ بھی چننہی سپر کینگز کے فرنڈ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کون ایوے کھلاری جو کی آپ کے ٹیم کو جیت دلانے میں آج کے مقابلے میں اپنا پورا سمر پڑ دیا تو انتر تک بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کالی فائر ون میں ہو رہے مقابلے میں جہاں ایک طرف چننہی کے برلے باجوں نے اپنی لا جواب برلے باجی سے گجرات کی گن باجوں کے پسی نے چھڑا دی ہے وہیں گجرات کی برلے باج چننہی کی گن باجوں کو سمجھنے میں بلکل ہی ناکامیاب رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چننہی اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہو سکی ایسے میں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کون ایوے چننہی کے جیت کے پانچ ہیرو دوستو آپ کو بتا دیں اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو تو خود دونی ہے جن کے سٹریٹیجی اور ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی کو خود ہارنے والی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا نے بھی سراہا اور کھلے منج سے یہ کہا کہ آج کے مقابلے میں جہاں میں ہار ملی ہے اس کا سب سے بڑا کارنڈ دونی بھائی ہے آپ کو بتا دیں ہاردک پانڈیا نے اپنے بیان میں دونی کے کپتانی کے سراہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ دونی جب اپنے فارم میں کپتانی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا رکھتا ہے کہ جتنا سکول ان کی ٹیم نے بنایا ہے وہ اس میں دونی اپنے کپتانی کے دم پر دس سے پندہ رنوں کے اجافہ کر رہے ہوں ایسے میں آج کے مقابلے میں بھی یہی ہوا اور وہ لگاتار اپنے گن باجوں کو بدلتے جا رہے تھے ہم لگاتار ایک سیمی تندرال پر اپنا وکٹ گواتے جا رہے تھے اور ہمارے ہار کا کارنڈ بھی یہی رہا دوستو دونی کے بعد اس لسٹ میں دوسرا نام ہے ریتراج گائکوار کا جنہوں نے اپنی لاجواب بلے باجی کے دم پر چننے کو ایک سو بہت تار رنوں تک پہنچانے میں کامیابی درج کی آپ کو بتا دلگاتار اچھے فارم سے چل رہے ریتراج گائکوار نے اس مقابلے میں بھی لاجواب بلے باجی کی اور اپنا اردشت اک جڑا جس میں انہوں نے آؤٹ ہونے سے پہلے ماتر چھوالیس گیندوں میں ساتھ چوکے اور ایک چھکے کے بدولت ساتھ رن بنائے جس کے بعد انہوں نے فیلڈنگ میں بھی اپنا لاجواب پردرشن دکھاتے ہوئے نہ صرف کئی بہترین شارٹ سکور چوکا جانے کے لیے روکا بلکہ ایک کیج پکڑنے میں بھی سپلتہ حاصل کی جس کی وجہ سے ایک بار فیرچ یہ نئی اس مقابلے میں بڑھت بناتی نظر آئی دوستو دھونی اور ریتراج گیک وار کے بعد اگر کسی کھلاری کے نام اس لسٹ میں سب سے اوپر آنا چاہیے تو وہ ہیں دھونی کے ترپ کے ایک کے رویند جڑے جا آپ کو بتا دیں آج ایک بار فیر رویند جڑے جا کو دھونی نے اپنے سے اوپر بلے باجی کرنے کے لیے بھیجا جس کے بعد رویند جڑے جا نے ایک بار فیر اپنا پرانا روپ دکھاتے ہوئے گینباجوں کو دھونا شروع کیا اور ماتر سولہ گیندوں میں دو چوک ایک بدولت بائی سرنبنا رڈہ لے جب رویند جڑے جا کی گینباجی کی باری آئی تو انہوں نے آج اپنی گینباجی میں ایک بار پھر سے دھار دکھاتے ہوئے چار اوبروں میں ماتر اٹھارہ رنگ دیئے اور دو وکٹ لینے میں کامیابی بھی حاصل کی وہیں بات کریں اگر رویند جڑے جا کی فیلنگ کی تو رویند جڑے جا کی فیلنگ اسکل سے سبھی لوگ واقف ہے ان کے پاس جب بھی کوئی گیند گجرتی ہے تو اس گیند کا چوکا یا چھکا زیادہ ناممکن سا لگتا ہے ایسے میں انہوں نے آج بھی میدان پر اپنے گینباجی اور بلے باجی کے ساتھ شیط رکشن کا بھی جوہر دکھایا اور ایک آل راؤنڈ پرفارمنس کرتے ہوئے چنہی کی جیت دلانے میں کامیابی درج کی دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے پتھرانہ کا آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے پتھرانہ نے جیت دلانے میں کامیابی درج کی انہوں نے اس مقابلے میں چاروں گفے کے جس میں انہوں نے ماتر سیاہ تیس رج دی اور دو وکٹ لینے میں کامیابی حاصل کی آپ کو بتا دے پتھرانہ نے ایک بار پھر سے گروپ میں یوک کی جھڑی لگا دی جس کی وجہ سے گجرات کے بلے باجو کرن مراہ پانا دوشوہ نظر آیا آپ کو بتا دے پتھرانہ نے جس طرح سے اس پورے سیزن میں چینہی کی طرف سے گنباجی کی ہے اسے دیکھ کر تو اب یہ لگتا ہے کہ چینہی اگلے سیزن میں بھی اس گنباج کو اپنی ٹیم میں جگہ جرور دے گی دوستو اس لسٹ میں آخری نام دیپک چہر کا ہے جنہوں نے ایک بار پھر سے آج کے مقابلے میں لا جواب گنباجی کرتے ہوئے نہ صرف گجرات کی ٹیم کو شروعاتی جھٹکی دیئے بلکہ شیط رکشن میں بھی کمال کے کیچ پکڑے آپ کو بتا دے کہ آج ایک بار پھر اپنی گنباجی کا کمال دکھاتے ہوئے دیپک چہر نے چار اوبروں میں مات رنتیس رن دی اور دو وکٹ جھٹکے جس میں سب سے پہلا جھٹکت انہوں نے ردیمان ساہہ کا لیا وہاں دوسرا وکٹ انہوں نے شومنگل کا لیا جو چینہی کے لیگ ہاتھک ثابت ہو رہے تھے اور جیسے ہی شومنگل آؤٹ ہو کر پاپس پہ ویلین لوٹے ویسے ہی گجرات کی ٹیم پوری طرح سے بکھر گئی اور چینہی اس مقابلے کو جیتنے میں سفہ ہو سکی دوستو آج کی مقابلے میں جیت کے بعد ایک بار پھر سے چینہی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا ان کھلاریوں کی بھروس سے چینہی ایک بار پھر سے اپیل ٹواپی جیتنے مقامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کھلاریوں کی بھروس سے چینہی ٹواپی جیتنے مقامیاب ہو پائے گی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کلنے میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد